موت ہماری تلاش میں ہے مکتبت المدینہ کی کتاب مخاشفت القلوب پردو پیج نمبر دو سو چالیس پر ہے کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیبات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فوائے دنیا کے طلبگار پر حیرت ہے وہ دنیا کو تلاش کر رہا ہے حالکہ موت اس کی تلاش میں ہے وہ موت سے غافل ہے مگر موت اس سے غافل نہیں بے وفا دنیا پر مت کر احتباط موت کا ہوگا شکار موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ جا کر ہی رہے گی یاد رکھ سگم مدینہ محمد علیہ اکتار قادری رضوی وفیانوں کی جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے یہ افسوسنا خبر ملی کہ سید عطاولہ شاہ صاحب سید غلام رسول شاہ صاحب سید عبداللہ شاہ صاحب اور سید منظور حسن شاہ صاحب کے ابو جان پیر طریقت رہبر الشریعت حضرت مولانا پیر سید احمد شاہ صاحب جیلانی چند دن علیل لینے کے بعد شہر عمضان شریف کے عضا ہوتے ہیں تیلسی نجی مطابق آٹھ اپریل دوہ دار بائیس کو ساٹھ سال کے عمر میں ہند میں انتقال فرما گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں تمام سوگار وقت آزیت کرتا ہوں اور صبر و عمد سے کام لینے کی تلقیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ خواتم النبیین یا رب المصطفیٰ جلل جلال ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولانا پیر سید احمد شاہ صاحب جیلانی وہ غریق رحمت یا اللہ پاک انہیں اپنے جبار رحمت میں جگہ نصیب فرما مولا کریم ان کی قبر جنت کا باگ ملے رحمت کے پھولوں سے ٹھکے تاحت نظر وسیع ہو یا اللہ پاک ان کی قبر کی گبرات بے شد تنگی اور اندھیرہ دور ہو مولا کریم ان کی قبر تحشب نور مصطفیٰ کا صدقہ جگمہاتی رہے روشن کر قبر بے کا سوکی اے شمع جمال مصطفیٰ تاریخی ایک گوھر سے بچانا اے شمع جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ پاک مرمون کو بے ساتھ مغفر سے مشرف فرما کر جنت وردوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا مولا کریم تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر عجر جزیل مرحمت فرما رب کریم میرے پاس جو کی ٹوٹے پھوٹے آغمال ہیں اپنے کرم کے شایعہ نشانی پر عجر عطا فرما یہ سارا جو ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما یا اللہ پاک بوسیلہ خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مرحوم حضرت مورانہ پیر سید احمد شاہ صاحب جیلہ نے سمیت ساری امت کو عنایت فرما اللہ معلی بجائی خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حساب مغفرت کے دعا کا ملتدی نورہ مدان شریف چودہ و تینتاریس نجیم جابک گیارہ اپریل دوہ دار بائیس کو پیغام ریکارڈ کیا اب جو بقیہ پیغام پیش کیا جائے گا وہ امیر آل سنت کی آواز میں پہلے سے ریکارڈ شدہ ہے تمام سوکوار صبر و عمد سے کامل ہیں اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم کی رضا پر راضی رہیں سب نے دنیا سے جانا ہے جی ہاں اپنی بھی انکری باری آنی ہے موت آنی ہی آنی ہے جان جانی ہی کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں آیا جانے والے کے لئے خوب دعائے مغفرت کی جائے اس والے اثواب کیا جائے وہ سکے تو صدقہ جاری ہے کہ کام کی جائے مگر بے سبری ہرگز نہ کی جائے کہ بے سبری کرنے سے جانے والے نے پلٹ کر کہاں آنا ہوتا ہے الٹا سبر کے ذریعہ ہاتھ آنے والا جنت کا خزانہ ہاتھوں سے جاتا رہتا ہے یہ سبر تو خزانہ ہے جنت ہے آشکو آشک کے لپے شکوا کبھی بھی نہ سکے اے غمدت ہو بہار عالم دنیا سے وہ ہے جو دوسروں سے نصیت حاصل کرے حوالہ ابن ماجہ جلد اول پیج نمبر چونتیس حدیث نمبر چھالیس تو اے غم کے مارو ہمیں اپنی آخرت کی تیاری مزید بڑھانی چاہیے روز تو لوگوں کی امات ہو رہی ہیں ڈیلی نہ جانے کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں آپ کے یہاں جو میجیت ہوئی بے شک صدمے کا باعث ہے اور عزیزوں پر رنجو غم کا پہاڑ چھوٹا ہو گیا مگر ظاہر ہے کوئی دنیا میں ہونے والی یہ نئی چیز نہیں ہے ایک دن انفوت ہونے والوں کے لسٹ میں اپنا نام بھی آنے والا ہے آج لوگ ہمیں جناب کہتے ہیں مگر کل مرہوم کہا کریں گے آج جن خواتین کو مخترمہ کہا جاتا ہے کل انہیں مرہومہ کہہ کر پکارا جائے گا ہاں ہاں مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی آقل و نادان آخر موت ہے یعنی اقل مند بھی مر رہے ہیں نادان و ناسمجھ بھی موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں بارہا علمی تجھے سمجھا چکے مان یا مطمان آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر دیں جو کرنا ہے آخر موت ہے صلو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد